ریڈیو ایکٹیوٹی اوبزرویشن سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے جن ایلیمنٹس کا چارج نمبر 82 سے زیادہ ہوتا ہے وہ ایلیمنٹس انسٹیبل ہوتے ہیں اور خود کو سٹیبل کرنے کے لیے ان ویزیبل ریڈییشنز ایمٹ کرتے ہیں ان انسٹیبل ایلیمنٹس کو ہم ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس اور ان سے نکلنے والی ایلفہ بیٹا اور گیمہ ریڈیشنز کے فینومینا کو ہم ریڈیو ایکٹیوٹی کہتے ہیں تو آئیے اس کو اینیمیشن کے ذریعے سمجھتے ہیں سب سے پہلے ہم ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹس کو ایک لیڈ کے بنے ایک بلوک میں رکھیں گے کیونکہ لیڈ کے ایٹمز ایک دوسرے کے بہت قریب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی دینسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ ریڈیشنز کو باہر نکلنے نہیں دیتے پھر ہم اس بلوک میں ایک سرات کریں گے جہاں سے ریڈیشنز کو نکلنے کی اجازت ہوگی جیسے ہی یہ ریڈیشنز بلوک میں سے نکل کر فوٹوگرافک فلم کی طرف جائیں گی تو راستے میں پیرل پلیٹس جن پر الیکٹک چارج ہوگا ان میں سے گزریں گی ان ریڈیشنز میں سے جو ایلفا پوسٹیو چارج رکھتی ہے وہ نیکٹیو پلیٹ کی طرف جبکہ بیٹا جو نیکٹیو چارج رکھتی ہے وہ پوسٹیو پلیٹ کی طرف جھکے گی اور گیمہ جو کوئی چارج نہیں رکھتی وہ سٹریٹ ان پلیٹ میں سے گزر جائے گی نوٹ کرنے کی بات یہ بھی ہے کہ ایلفا نیکٹیو پلیٹ کی طرف کم جھکے گی جبکہ بیٹا پوسٹیو پلیٹ کی طرف زیادہ کیونکہ ایلفا بیٹا کے مقابلے میں بہت زیادہ محصف ہوتی ہے گیمہ کیونکہ ایک نیوٹرل ریڈیشن ہے اس پر کوئی چارج نہیں ہے اس لئے وہ کسی بھی پلیٹ کی طرف نہیں جھکے گی